السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا روفو یا رحیم الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہانوالوں کا الحمدللہ سب طریف اللہ کے لئے ہیں یعنی ہر طرح کی حمد اور طریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے حمد اور شکر کی تعریف حمد کا معنی ہے کسی کی اخجاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان دینی آزا سے اس کی تظیم کرنا اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے حسانات کے پیشے نظر کرتے ہیں اس لئے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا کرنے کے فضائے احدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے تین فضائل درد سیل ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے حمد سے مطلق شریعہ حکم خطبے میں حمد واجب کھانے کے بعد مشتقیق چھینک آنے کے بعد سنت حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے للہ اللہ کے لئے اللہ اس ذاتِ عالیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامعے ہیں اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کی ہیں جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مشتہید دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے لفظ رب کے کئی معنی ہے جیسے سید، مالک، مبود، ثابت، مسلح مسلح اور بدرج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر مجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں یا ہیو یا کہیو